بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایم ایس ورڈ کے مزید دو گروپس کی بات کریں گے تو ایم ایس ورڈ کو کھول لیتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم پیج لیاؤٹ ٹیپ کے بارے میں پڑھاتا ہوں اور میرے پاس ہے یہاں پہ ایم ایس ورڈ 2013 کا ورشن ایم ایس ورڈ 2007 اور ایم ایس ورڈ 2010 کے ورشن میں ڈیزائن ٹیپ نہیں ہوا کرتا تھا ڈیزائن ٹیپ کے کچھ فنکشنز مزید اس کے اندر انکلیوٹ کی ہیں لیکن ڈیزائن ٹیپ میں جو جو تھیم گروپ ہوتا ہے اور یہ جو پیج بیک گراؤنڈ گروپ ہوتا ہے یہ پہلے پیج لیاؤٹ ٹیپ کے اندر ہوا کرتے تھے تو اب ہم آج بات کریں گے پیج بیک گراؤنڈ گروپ کے بارے میں تو پیج بیک گراؤنڈ گروپ کے اندر آپ کو تین کمانڈز ملتی ہیں وارٹر مارک ہے پیج کلیر ہے اور پیج بورڈر ہے تو ہم بات کریں گے پہلے وارٹر مارک کی اور وارٹر مارک کیا ہوتا ہے وارٹر مارک کوئی بھی ایک بیک گراؤنڈ ایمیج جب background text جو آپ اپنی مرضی کا اپنی document میں لگانا چاہیں وہ ہوتا ہے تو اس کو activate کرنے کی shortcut کی ہوتی ہے اگر آپ MS word 2013 use کر رہے ہیں تو alternate کے بعد آپ press کریں گے g اور پھر p اور w تو alternate g اس میں press کریں گے اور p اور w تو یہ watermark کی command activate ہو جائی تو اس کے اندر ویسے کچھ predefined watermarks ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جیسے اگر یہاں پہ یہ urgent کا آپ لگا دیں تو یہ watermark background میں آئے گا اور اس کے اوپر جو بھی text ہوگا وہ اس کے foreground پہ آئے گا اس کے front پہ آئے گا اور یہ background میں چلا جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے آپ کوئی image بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو custom watermark کو اگر ہم یہاں پہ ابھی میں اس والے watermark کو جو بھی میں ہم نے لگایا ہے اس کو remove کر دیتے ہیں اور اگر ہم custom watermark اپنا ڈیزائن کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے کہ اگر picture watermark لگائیں گے تو یہاں سے آپ اپنے ایک picture کو select کر لیجے کوئی بھی picture کو select کر لیجے وہ یہاں سے ہے تو وہ آپ اپنے حساب کا watermark لگا سکتے ہیں اور text watermark اپنے حساب کا آپ یہاں سے پہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی text لگ دیجئے اور یہاں سے آپ اس کا ڈیزائن وغیرہ select کر لیں اور کچھ چیز یہ ایسے یہ horizontal رکھنا چاہ رہے ہیں diagonal رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں تو یا کسی بھی قسم کا کچھ بھی آپ watermark لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنے مرضی کی language میں select کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ انگلیش میں ہو آپ اردو میں بھی کوئی watermark لگا سکتے ہیں تو ایک command تو یہ watermark کی ہو گئی پیج کلر اگر ہم select کریں گے تو اس کی ویسے shortcut کی کیا ہوگی alternate g p and c g for یہاں پہ design کے لیے alternate کے بعد g design کے لیے پھر p اس page background کے لیے اور پھر w اس watermark کے لیے تھا اور c color کے لیے تو page color کو کس طریقے سے یہاں سے use کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس color پہ ہم رکھ رہے ہیں mouse تو وہاں پہ وہ page کے color کے setup کو دکھا رہے ہیں تو ہم نے جو last time page design کیا تھا ہم اسی page کو open کرتے ہیں اور اسی میں کچھ designs دیکھتے ہیں تو جیسے یہاں پہ page color کے اندر ہم اس میں کوئی بھی color set کر سکتے ہیں اب آپ اس کے اندر مزید جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے fill effects اور more colors ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ shades آ سکتے ہیں اور آپ یہاں سے اپنا custom color custom color بھی set کر سکتے ہیں تو جیسے اس پر یہاں پہ آگیا اور یہاں پہ یہ numbers جو آ رہے ہیں یہ RGB کی form میں ہوتے ہیں یعنی red green blue یہ کچھ combination of color سے یہ جو color بنتا ہے page کا یہ وہ ہے اس کے بعد آپ page border کی command کو کیسے activate کر سکتے ہیں alternate g p and b b for borders last میں تو ہم اس کو یہاں سے اگر click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم custom borders اپنی مرضی کی ہم select کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ custom border ہے 3d ہے 3d borders ہم لگا سکتے ہیں shadow ہم اس کے اندر create کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ box type border ابھی فیلحال بناتے ہیں اگر یہ border اس طرح کی ہے تو میں اس پہ select کرتا ہوں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا جو یہاں پہ اس کا preview آ رہا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ اوپر کی border right left and bottom کی border کوش بنا رہا ہے اور یہ whole document پہ apply ہو جائے گا اور اگر ہم یہاں سے اس کو اس button پہ click کر دیتے ہیں تو یہ right border کو remove کر دے گا اور اگر اس پہ click کر دیں تو یہ left border کو remove کر دے گا اور اگر یہاں پہ click کر دیں تو اوپر والی border کو click remove کر دے گا اور یہاں پہ اگر کر دیں تو یہ نیچے والی border کو remove کر دے گا جی اس طریقے سے اس کو remove کر دیا تو اگر ہم نے لگانی نہیں ہے تو پھر none پہ click کر دیجئے یعنی ایک ایک کو کیوں مٹا رہے ہیں پھر تو اگر ساری borders لگیں تھی اور ساری اٹانی آپ نن کر دیجئے اور اگر آپ کو لگانی ہے تو آپ کوئی بھی ایک دو تین یا چاروں borders آپ select کر سکتے ہیں اگر میں اس طریقے سے کر دوں یہ صرف border اوپر بنیاری page کے اور اگر آپ صرف page کے صرف نیچے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی سب سے set کر دیجئے تو یہ ابھی اوپر پلگ ہوئی تھی اس کو نیچے بھی کر دیتے ہیں جناب اور left اور right بھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ page کی ایک border بنیاری جائے گی اور اگر آپ اس کو مزید یہاں سے کتنی اس کی width چاہ رہے ہیں اور اس کا art قسم کا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ جو اس کے اندر customize بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ page border ہے اور page border کو آپ اپنے حساب سے مزید versatile انداز میں apply کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی shading ہیں اور یہاں پہ جا وہ آپ مزید اس کے اندر fill effect بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ colors اس کو colors کی theme بھی آپ select کر سکتے ہیں customize کر سکتے ہیں اس کو اسے جناب اب اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں page layout tab کے اندر paragraph group میں paragraph group کو activate کرنے کے لیے کونسی command ہوگی اگر یہاں پہ میں indent left کی بات کرتا ہوں یہاں پہ ایک indent ہے اور ایک spacing ہے اگر پیرا گراف کی بات کرتے ہیں پیرا گراف کے اندر چار commands موجود ہیں یعنی چار یہاں پہ values ہیں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ left indent right indent before ہے اور after یہ spacing ہے اگر میں اس پیرا گراف پہ ہوں یہ پیرا گراف کیسے پہ پتہ سلتا ہے یہ پیرا گراف ہے جیسے اگر میں یہاں پہ یہاں سے یہاں تک میں نے کوئی enter پریس نہیں کیا ہے دوبارہ سے دیکھ لیجئے اگر میں نے یہاں سے یہاں تک کوئی enter پریس نہیں کیا ہے enter کی کی نہیں پریس کی ہے تو یہ ایک پیرا گراف کنسیڈر کیا جائے گا جب میں یہاں پہ انٹر پریس کر دوں گا میں نے یہاں پہ دو انٹر پریس کیے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں سے سرجی شروع کرتے ہیں تو یہ پیرا گراف ایک پیرا گراف یہاں پر ہے ایک دوسرا پیرا گراف یہاں پر ہے میں نے اس کے اندر سے ایک انٹر جو ایکسٹر ڈالا ہوا تھا وہ ریموف کر دیا ہے تیسرا پیاغراف یہاں سے اور چوتھا پیاغراف یہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں اس کو انڈینٹ لیفٹ انڈینٹ رائٹ اور بیفور اور آفٹر کی سپیسنگ کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے پیج لیاوٹ ٹیپ کے اندر پیاغراف گروپ ہے تو اس کے اندر لیفٹ رائٹ بیفور اینڈ آفٹر اس کی چھوٹ کٹ کی کیا ہوگی دیکھیں پیج لیاوٹ ٹیپ میں آنے کے لیے آلٹرنیٹ پی کمانڈ پریس کرنے پڑے گی کی اور اس کے بعد اگر آپ آئی اور ایل پریس کر دیں گے یعنی آئی فور انڈینٹ اور لیفٹ تو یہ انڈینٹ لیفٹ کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گی آلٹرنیٹ پی آئی اور ایل ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے آپ اس کو مزید یہاں سے یوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ویلیو کو چینج کر رہا ہوں تو یہ پورا پیراغراف آگے بڑھ رہا ہے جیسے یہ پہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر اس کو اس کی ویلیو کو ڈکریس کر دیں سینٹی میٹر میں یہ ویلیو بدل رہی ہیں تو یہ پیچھے آتا جا رہا ہے تو اگر آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے کچھ شیپ بنی ہوئی ہے یہ رولر پہ آ رہی ہے تو یہ انڈینٹ لیفٹ اور رائٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اس پیسنگز کی اور انڈینٹ لیفٹ ہو رہا ہے یعنی لیفٹ سائٹ سے مارجن سے وہ کتنا دور ہوگا پیراغراف یہ یہ ڈیزائن کرتا ہے اور ہم نے اس کو ابھی فرحال زیرو پہ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے انڈینٹ رائٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ویسے شورٹ کٹ کی کیا ہوگی آلٹرنیٹ پی پھر آئی اور پھر آر ٹھیک ہے جی اسی طرح اس کی شورٹ کٹ کی کیا ہوگی آلٹرنیٹ پی پھر اس کی آلٹرنیٹ پی کے بعد ایس اور بی ہوگی کیونکہ اس پیسنگ کورڈ آرہا ہے اور آفٹر والے کی شورٹ کٹ کی کیا ہوگی آلٹرنیٹ پی ایس اے تو یہ جو ہے وہ اب ہم اس کے بات کریں گے کہ یہ انڈینٹ رائٹ کیا ہوتا ہے تو یہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ انڈینٹ رائٹ کا یہ پی ایک سیمبل بناوا ہے یہ تو انڈینٹ رائٹ کیا ہوتا ہے اگر اسی پیراغراف کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوئے یہی پیراغراف ہے یعنی یہاں پہ کہیں پہ بھی کرسر موجود ہے تو اور میں اس کی ویلیو کو بڑھاتا ہوں تو یہ لیفٹ سائٹ سے کتنا اس طرف ہوتا چلے گا ہے پیراغراف ٹھیک اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ لیفٹ انڈینٹ ہو رہا تھا اور اس کو ہم نے زیرو پہ سیٹ کر دیا بیفور اور آفٹر میں کیا ہوتا ہے اگر یہ پیراغراف یا اس والے پیراغراف میں دیکھ لیجئے میں نے اس والے پیراغراف کو سیلیکٹ کیا ہوئے یعنی یہاں پہ کہیں پہ بھی کرسر رکھا ہوئے اس پیراغراف پہ اور میں اگر بیفور کے اس پیسنگ کو بڑھاتا ہوں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سے پہلے یعنی اس پیراغراف سے پہلے بیفور اس پیراغراف سے پہلے اتنی سپیس چھوڑ دے گا اور اگر میں یہ کہوں کہ اس پیراغراف کے بعد کتنی سپیس چھوڑے گا تو وہ یہ بتا ہے دیکھیں یہ بیفور ہے یہ آفٹر ہے اور یہ بیفور ہے بیفور فورٹی سیون پوائنٹس اور آفٹر میں تھرٹی سکس پوائنٹس کی سپیسنگ آ رہی ہے یہ والے پیراغراف کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا یہ والے پیراغراف کو سیلیکٹ کیا ہوا تھا ہم نے تو یہاں پہ اگر بیفور کی سپیسنگ کو بڑھاتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر اس پیراغراف کے اوپر اسپیس بڑھا ہے آٹومیٹک آپ کو انٹر دبانے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹر انٹر ہم نے نہیں دبایا ہے تو یہ اسپیس ہم نے بڑھا دیا ہے تو بعض وقت کیا کرتے ہیں لوگ انٹر 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 کر کے اس کو نیچے لے کر آ جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی ہم زیرو لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم زیرو لکھ دیتے ہیں ایٹ لکھا ہوا تھا بائی ڈیفالٹ تو ہم ایٹ ہی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر اس کو نیچے لے کر آنے اس پراغراف کو تو کرتے ہیں اینٹر 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 ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی آپ کوئی ڈاکیمنٹ اس طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں کوئی لیٹر ہیڈ پہ آپ کوئی چیز کام کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر لیٹر ہیڈ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ارگنیزیشن کا لیٹر ہیڈ ہو سکتا ہے جس کی کچھ میجرمنٹس ہو سکتی ہیں کہ وہ اتنے سینٹی میٹر تک آ رہا ہے اور آپ کا کونٹنٹ جو ہے وہ کچھ سینٹی میٹر کے بعد پرنٹ کیا جائے گا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اینٹر نہیں پریس کرنا ہوتا آپ نے یہاں سے مارجنس ایک تو سکیل یہاں سے سیٹ کرتے ہیں مارجنس کو سیٹ کرتے ہیں جو پچھلی مرتبہ بتایا تھا آپ کو کہ مارجنس سیٹ کریں گے کہ کتنی مارجنس کو چھوڑنا ہے ایک تو مارجنس سے کر سکتے ہیں دوسرا آپ کیا مگر مارجنس کے بعد بھی آپ کو بیچ میں پیرگراف کے کسی سپیسنگ چاہیے تو آپ کیا کریں گے بیفور اور آفٹر کی سپیسنگ کو یوز کریں گے اب یہ انڈینٹ لیفٹ اور رائٹ تو پورے پورے پیرگراف کو جیسے یہاں سے اگر آپ ویلیوز کو چینج کرتے ہیں تو یہ پورے کو شفٹ کر دیتا ہے اب اس کے اندر یہاں پہ دو بنے ہوئے ہیں یہ والے جو ہے یہ فرسٹ لائن کے لیے ہوتا ہے اور یہ پورے باقی کے لائنز کے لیے ہوتا ہے اس پیرگراف کی تو میں یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس پیرگراف کے لیے میں کچھ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو اگر مجھے یہ پہلی لائن کو الگ کرنا ہے باقی لائنوں سے تو میں نے اس کو کیا کیا اوپر والے کرسر کو پکڑا ہے اور میں اس کو ڈریک کر دیا ہے ٹو پہ رکھ دیا ہے یہ دو سینٹی میٹر کے سپیس پہ ہی آ جائے گا اور باقی کی لائنز کو اگر سیٹ کرنا ہے تو میں نیچے جو ہے یہ والے جو ریکٹینگولر اس کا شیپ بنی ہوئی ہے اس کو میں آگے بڑھاؤں گا تو یہ والا بھی آگے بڑھے گا کیونکہ اس کا اور اس کا یہ دو مارکس لگے ہیں ان کے درمیان یہ دسٹنس سیٹ کر دیا ہے ایک سپیسیفائیڈ دسٹنس ہم نے بنا دیا ہے ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے دو سینٹی میٹر گا یعنی یہ جو یہ جو لفظ لکھا ہے اور یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے اور اس کے درمیان دو سینٹی میٹر کا فاصلہ ہوگا یعنی یہاں پہ جو اس پیراغراف کے شروع ہونے میں اور اس کی مارجنز کے حضاب سے دو سینٹی میٹر کا گیپ ہوگا تو اگر یہ ریکٹینگل کو پکڑتے ہیں تو یہ آگے بڑھا ہے اور یہ پیراغراف یہاں سے ایک ہے کہ پہلی لائن جو ہے وہ باقی کی لائنوں سے مختلف ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں تو یہ پیراغراف بلکل ٹھیک اسی طریقے سے ہوگے جیسے انڈینٹ لیفٹ یا انڈینٹ رائٹ کو ڈائریکٹ آپ ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں تک کا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنے پیجز کو مزید اچھے طریقے سے کسٹمائز کر سکیں گے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ